پرویز الائی صاحب 22 تاریخ کو پہلے بھی ہماری پارٹی کہتی تھی کہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب ایک بار پھر ترقی کے راستے پر چال پڑے گا وہ تو آج سے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں ایکسپیرین سیاستدان ہے اور وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے پنجاب کو چلایا تھا وہ تو ہمارے پاس ان کی ایک ورکنگ مثال موجود ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڑے ریشترل ناظن بائیس طریق کو پرویز الائی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہے ہیں ارکان اسمبلی کیا رائے رکھتے ہیں کیا امیدیں رکھتے ہیں پرویز الائی سے آئیے آپ کو انہی کی زبانی جو ہے سناتے ہیں ہمارے ساتھ ارکان اسمبلی موجود ہیں سر بتائیے گا اگر پرویز الائی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں کیا امیدیں ہیں ان سے آپ کی سب سے پہلے تو میں آپ کو ستارہ جولائی کو جو الیکشن ہوا ہے زمنی الیکشن اس میں عمران خان صاحب کی بلے کے نشان پر جو فتح ہوئی ہے اس پر پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں تاریخی فتح ہوئے اور پچیس لوٹے جو تھے وہ دفن ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں ان قریب ان کو ہم دفن کریں گے آپ دیکھیں گے پرویز الائی صاحب بائیس تاریخ کو پہلے بھی ہماری پارٹی کہتی تھی کہ یہ وزیر اعلی ہیں اور آپ آپ بائیس تاریخ کو حلف اٹھائیں گے سی ایم پنجاب بنیں گے یہ پہلی دفعہ پنجاب کے وزیر اعلی نہیں بن رہے ان کی خدمات کا پورے پاکستان اور پورے پنجاب کو پتہ ہے انشاءاللہ پنجاب کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے پاکستان ایزے میمبر پاکستان تحریک انصاف جو ہے کافلی کے جو بنیں گے وزیر اعلی پنجاب جناب چودری پرویز الائی صاحب ہم ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی اور پنجاب کی ترقی میں انشاءاللہ پرویز الائی اہم کردار ادا کریں ہمارے ساتھ مزید جو ہیں ارکان اسمبلی بھی موجود ہیں سر آپ سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پرویز الائی جو ہے وزیر اعلی پنجاب بننے جا رہے ہیں کیا امیدیں ہیں آپ کی تو جماعت کے بھی وہ ہیں قائد ہیں کیا کہیں گے اس میں تو دیکھیں کوئی ایسی ڈھکیوی چھو بھی بات نہیں ہے دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک جب پرویز الائی صاحب وزیر اعلی تھے اس وقت جو انہوں نے ادارے بنائے نئے اور اس کے علاوہ جو صحت اور خاص طور پر تعلیم کے میدان میں انہوں نے ریولوشنری چینجز لے کے آئے تو میرا نہیں حیال کہ کسی کو اس بارے میں کچھ سوچنا بھی پڑھے گا کچھ دوسری رائے ہوگی کہ اب پنجاب ایک بار پھر ایک ایسی ترقی کے راستے پر چل پڑے گا جو کہ واقعی اس وقت کی ضرورت ہے اور ایک اور چیز جو کہ یونیورسل ٹروت ہے کہ تجربے کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا اس لیے میں بلکل آپ کو بھی اور تمام جتنے بھی ہمارے پنجاب کے رہنے والے ان کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ پنجاب ایک مثالی ترقی کرے گا پرویزلہی وزیراللہ پنجاب بننے جا رہے ہیں بائیس جولائی کو کیا امیدیں آپ کی تو جماعت سے بھی ہیں وہ کیا کہیں گے اس پر انشاءاللہ وہ بائیس تاریخ و اللہ کے فضل و کرم سے وزیراللہ پنجاب ہیں وہ تو آج سے ہی وزیراللہ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں یہ جو نون لیگ ہے اس وقت جو باتیں کر رہی ہے اس کو کیا جواب دینا چاہیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ مل کے چلیں گے پی ٹی آئی کا اور ہمارا شروع دن سے اتحاد ہے اور انشاءاللہ یہ اتحاد ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور چودری پرویزلہی انشاءاللہ بائیس تاریخ خلف لے لیں گے اس وقت پاکستانگ طریقہ انصاف کے رہنمہ حسین جانیا گردیزی صاحب مجود ہے سر پرویزلہی صاحب وزیراللہ پنجاب بنے جا رہے ہیں بائیس کو کیا امید دیں آپ کی کیا کہیں گے سوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پرویزلہی صاحب ایک 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 سیاستدان ہے اور وہ پہلے بھی وزیراللہ رہے ہیں اور ان کا وزیراللہ کا دور بہت اچھا دور تھا انہوں نے اس وقت بھی بہت مسائلی کام کیے تھے جیسے ڈبل وان ڈبل ٹو ہے یہ موجودہ اسمبلی اس کی نشانی ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اسی دور کو پھر ریپیٹ کریں گے اور اپنی کارکرد کی پہلے سے بھی بہتر کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کی ایم پی رانا شباستہ موجود ہیں رانا صاحب ریکارڈ کامیابی پاکستان طریقہ انصاف کی اور اب پرویزلہی وزیراللہ پنجاب بنے جا رہے ہیں بائیس کو کیا کہیں گے آپ کیا امید دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ جو جن لوگوں نے ضمیر بیچے تھے جو ان کو عوام نے مستر کر دیا ہے کیونکہ جھنگ میں ہمارے فیصل جب مہانا صاحب بھی لوٹے بنے تھے تو وہاں پر الیکشن ہوا تو میعظم چیلہ صاحب نے بیاسیس ہزار دو سو بیاسی ووڈ لیے جو کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ووڈ انہوں نے لیے تو وہ کتیس ہزار کی لیڈ سے وہ جیتے ہیں تو ایسی مثال پنجاب میں کئی نہیں ملتی یہ لوگوں نے جو عمران خان کا بیانی ہے اس کو مانا اور انہوں نے جو جل سے کیے تو انہوں نے بالکل ایسے جنہوں نے ضمیر فروشوں کی اب کوئی جگہ نہیں ہے بیزلہی سے کیا امید ہے آپ کو اب پہلے بھی وہ وزیراللہ پنجاب رہ چکے ہیں اب دوبارہ کیا کہیں گے دیکھیں جی وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے پنجاب کو چلایا تھا اب عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ان کو ووڈ دیں گے تو ہمیں ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے ڈبل ون ڈبل ٹو اور انہوں نے جو بھی منصوبے لائے تھے انسٹیٹویٹ آف کارڈیالوجی ایسے پنجاب میں ترقی ہو گئے تجربہ کار انسان مارسہ دس وقت جو ہیں پاکستان طریقے انصاف کے رہنمہ یاورباس بخارصہ موجود ہیں بخارصہ پرویزلہی بائیس کو وزیراللہ پنجاب بان رہے ہیں کیا امید ہیں با فضل خدا بھی ہمارے پاس 199 ہمارے پاس میمبرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 199 کی 99 لیں گے اور ان کے پاس جو ہیں ان سے بھی ان کو کم ملیں گے یہ بتائیے گا کہ وزیراللہ پنجاب پرویزلہی بان جیں گے کام کے حوالے سے ریلیف کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اچھا ڈیلیور کر سکیں گے اگر کنٹینیو کیا انشاءاللہ بالکل کریں گے دیکھیں وہ تو ہمارے پاس ان کی ایک ورکنگ مثال موجود ہے پھر پی ٹی آئی نے جس طریقے سے جب کہتے تھے نا کہ یہ لوگ آئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ظاہر کھانے کو کچھ نہیں اور خدانہ کھالی ہے تو عمران خان نے صحت انصاف کارڈ کیسے دیا صحت راشن وہ اپنا انصاف راشن کارڈ کیسے دیا سکولرشپ کیسے دی یہ مکان کیسے لوگوں کے بن رہے تھے دیکھیں ان لوگوں کی جو تباہی تھی وہ ہمارے سامنے ہیں میں نے ایک دفعہ ان لوگوں نے کہا کہ معیشت تباہ کر دی تو میں نے کہا معیشت کا وہ حصہ بتاؤ جو تباہ کیا میرے ساتھ بحث کر لو بحث کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس بات کوئی بھی نہیں ہے خدا کے فضل کرم سے ہم کیونکہ وفاقی حکومت کسی اور کے پاس ہے ہم آئے پاس صوبائی حکومت ہے صوبائی حکومت کے ایمیٹ میں رہ کے ایٹینتھ ایمینڈمنٹ کے اس کے اندر رہ کے ہم جو کر سکے ہم کریں گے انشاءاللہ بلکل آپ نے ارکان اسمبلی کی جو ہے گفتگو سنی اور پرویزلائی جو ہے بائیس طریقہ وزراللہ پنجاب بننے جا رہے ہیں اور ان کی امیدیں یہی ہیں کہ وزراللہ پنجاب پرویزلائی پہلے بھی رہ چکے ہیں اور عوام کو ریلیف بڑا دے چکے ہیں اور بہت سے کام ایسے کی ہیں جس پہ عوام جو ہے ابھی بھی خوش ہے تو یہی مزید امیدیں ہیں ارکان اسمبلی کو بھی اور عوام کو بھی کہ جب وہ وزراللہ پنجاب بنیں اور اگر کنٹینیو کریں تو زیادہ سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ عام آدمی کو دیا جائے گریب آدمی کو دیا جائے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی